اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آسک وزائف ٹیچا چینل کے اندر تمام ویورس کو خوش شام دید امید کرتی ہوں کہ میرے تمام ناظرین و حاضرین اللہ کریم کے فضل و کرم کے ساتھ حریت و آفیت سے ہوں گے معزز ناظرین و حاضرین آج بہت ہی خاص اور مجرب قسم کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جمادی الاول کا بابرکت مہینہ عالم اسلام میں تلوہ ہو چکا ہے جمادی الاول مہینے کا پہلا جمعہ المبارک ہے ہر مسلمان یہ عمل لازمی کر لے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی فرشتے دولت کی ٹوکریاں پھر کر گھر لانا شروع کرنے گے معزز ناظرین و حاضرین جمعہ المبارک کی نماز کے بعد ہر مسلمان اسی جگہ پر بیٹھ کر یہ خاص عمل کر لے جو بہت ہی آسان اور مختصر عمل ہے لیکن بہت ہی زیادہ پاورفل عمل ہے تو آپ اسی جگہ پر موجود بیٹھے رہیں گے اور فرشتے آپ کے گھر کا روح اختیار کرنے گے ہمارا آج کا خاص عمل درود شریف کے متعلق ہے ایک دن حضرت جبرائیل حضور کے پاس آئے اور کہا اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں ساری دنیا کے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں پانی کے سارے کترے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں لیکن اس آدمی پر اللہ کی رحمت کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہو حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نماز پڑھی حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی میرے ساتھ موجود تھے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق بھی تشریف پرما تھے جب نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا تو اللہ کی حمد و سنا کی پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا پھر اپنے لیے دعا کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر پھرمایا جو مانگو گے دیا جائے گا کیونکہ اس درود کے بعد آپ کی کوئی حاجت کوئی ایسا ایسی خواہش نہیں ہوگی جو پوری نہ ہو تو اس لیے جو مانگنا چاہتے ہو اس عمل کے بعد مانگ لو تو ناظرین و حاضرین آپ نے بھی یہ خاص عمل جمت المبارک کی نماز کے بعد کرنا ہے باقاعدہ کی طرح ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین و حاضرین سے گزارش کرتے ہوں کہ سب سے پہلے آسک وضائف ٹیچر چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیو یہ بیل آئیکنز کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر ایک نیا بابرکت عمل اپلوڈ ہوتے ہی اس کی اپڈیٹس آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے ناظرین و حاضرین آپ نے جمت المبارک کی نماز کے بعد اول آخر تین تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر درمیان میں یہ مختصر سا درود پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم اس درود شریف کو آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھ کر اس کے بعد اپنے لئے دعا کرنی ہے اور جو شخص سو مرتبہ یہ درود شریف پڑھ لے گا تو سجدنا ابو دعوت سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر درود شریف پڑھا تو قیامت کے دن میری سفارش اسے نصیب ہوگی تو آپ نے یہ سو مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے لئے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی اور فرشتے آپ کے گھر کا رخ شروع کر دیں گے اور رزق کی ٹوکلیاں پھر کر لانا شروع کر دیں گے آپ کے گھر میں رزق میں بے پناہ برکات ہوں گی اللہ تعالیٰ اس خاص عمل پر اس خاص وزیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کیجئے گا اپنا حیال رکھئے گا اجازت چاہتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ